ہائے فرینڈز میں ہوں ڈاکٹر مشارف حسین اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دالچینی یعنی کہ سنیمین کے کئی سارے امیزنگ بینیفٹس کے بارے میں دالچینی کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا لیکن پھر بھی آپ کے مند میں ایک ڈاؤٹ ہمیشہ رہتا ہے کہ کیا واقعی دالچینی یا سنیمین کے اتنے سارے ہیل بینیفٹس ہوتے ہیں اور کیا آپ کو اس کے استعمال کرنے سے فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا کیا دالچینی کو استعمال کرنے سے اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ دالچینی کو استعمال کیسے کرنا چاہیے تو اگر آپ کو اس سب کے بارے میں جاننا ہے تو بنے رہے میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے کہ اس کے وہ فائدہ کون کون سے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں تو آئیے شروعات کرتے ہیں دالچینی ایک ایسی حرب ہے جو بہت زیادہ ایرومیٹک ہوتی ہے یعنی کہ خوشبودار ہوتی ہے یہ ایک بارک ہے یعنی کہ چھال ایک پیڑ کی استعمال کی جاتی ہے اور اس کے اندر بہت سارے ایکٹیو کیمیکل کونسٹریٹنٹس پائے جاتے ہیں جو ہیلتھ بینیفٹس دینے کا کام کرتے ہیں اب کیونکہ ایرومیٹک ہوتی ہے یہ ڈیلیسیرز بھی ہوتی ہے یہ سوادشت بھی ہوتی ہے اس لئے اس کو بہت ساری سبزیوں میں یا بہت سارے بھوجنوں میں وینجنوں میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے بہت زمانے سے اور اتنا ہی نہیں اس کو بہت ساری آئرومیٹک اور یونانی دوائیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے انہی ہیلتھ بینیفٹس کے کارن تو آئیے بات کرتے ہیں کہ وہ ہیلتھ بینیفٹس کیا ہوتے ہیں سب سے پہلا اور سٹرونگ ہیلتھ بینیفٹس کا یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ہی پوٹینٹ اور پاورفول انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں یہ پہلے مانا جاتا تھا کہ لہسون کے اندر سب سے زیادہ پوٹینٹ انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں لیکن اب نئے سٹرونگ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایسی کوئی بھی حرب نہیں ہے دالچینی یا سینامون کے مقابلے جس کے اندر دالچینی سے زیادہ پوٹینٹ اور پاورفول انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہو انٹی آکسیڈنٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے شریر کے اندر جو ایک طرح سے ویسٹ بنتا ہے یا جو ٹاکسنز بن جاتے ہیں یا ایسی چیزیں جو ہمارے شریر کو نقصان کرتی ہیں ان کو آکسیڈنٹس یا فری ریڈیکلز کہتے ہیں اور انٹی آکسیڈنٹس جو ہیں ان فری ریڈیکلز کو یا ان حارم فول کیمیکلز کو شریر سے باہر نکالنے کا کام کرتے ہیں اب کیونکہ یہ پوٹینٹ آرنٹی ایکسیڈنٹس ہے یہ ایک تو آپ کے ایجنگ کے پروسس کو سلو ڈاؤن کرتا ہے تو آپ کو جوان بنا کے رکھتا ہے دوسرا اس کے اندر بہت ہی پاورفول ایمینا مولیولیٹرز پائے جاتے ہیں ایک طریقے سے ہی آپ کی ایمیونٹی کو بھی سٹرونگ کرتا ہے اور آپ کو بہت ساری انفیکٹیو ڈیزیزز سے بچاتا ہے دوسرا اس کے اندر انٹی انفلامیٹری یعنی کہ سویلنگ کو اور سوجن کو کم کرنے والی پروپرٹیز پائی جاتی ہیں تو اس لیے جو بہت ساری ایسی دوائیہ آئرویدی گوریونانی جو جوڑوں کے درد میں یا آپ کے شریر کے اندر کہیں پہ کسی آرگن میں سویلنگ ہے یا سوجن ہے یا انفلامیشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے دی جاتی ہیں یہ لیور کے انفلامیشن کو پینکریاز کے انفلامیشن کو ایوین آپ کے سپلین کے انفلامیشن کو یا آپ کے جوڑوں کے اندر یا ہڈیوں کے اندر اگر سوجن آ جاتی ہے تو اس کی سوجن کو یا انفلامیشن کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اس لیے اس کو بہت ساری دوائیوں میں پینکلر کے طور پر یا جوائنٹس پین کے لیے آئرویدی گوریونانی دوائیوں میں دیا جاتا ہے تو آپ اگر لگتار اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے بھوجن میں تو آپ کو جوڑوں کے درد کی دکت بھی نہیں ہوگی اور یہ آپ کے بہت سارے آرگنز کو بھی ریونٹ کرے گا نمبر تین یہ آپ کے ہارٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو کیمیکل کونسٹروٹوینٹس ہیں وہ ایک تو کولیسٹرول کے ڈپوزٹس کو کم کرتے ہیں اس کو ڈپوزٹ ہونے سے روکتے ہیں اور دوسری بڑی پروپرٹی یہ جو کولیسٹرول کا اچھا والا بھاگ ہوتا ہے جس کو ایچڈیل کولیسٹرول کہتا ہے اس کو ایمپروف کرتا ہے اس کو بڑھاتا ہے لیور کے اندر اس کا پروڈکشن اور جو ڈیل کولیسٹرول ہے اس کو کم کرتا ہے اور اس کو واپس بلڈ سے کھیچ کے لیور ملا کے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے اب اگر یہ کولیسٹرول کے ڈپوزٹ کو کم کرے گا اچھے کولیسٹرول کو بڑھائے گا برے کولیسٹرول کو کم کرے گا تو آپ کی آرٹریز کے اندر جو بروکش تھا وہ کم ہوگا آپ کا بلڈ پریشر بھی کم ہوگا آپ کا بلڈ پریشر اگر کم ہوگا تو آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جائے گا جو چوتھا اس کا بڑا فائدہ ہے یہ جو انسولین ریسسٹنس ہے اس کو کم کرتا ہے انسولین کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی پینکریاس کے اندر انسولین بنتا ہے جو گلوکوز کو آپ کی سیلز کی طرف لے کے جاتا ہے جس سے وہ برن ہو جائے لیکن اگر انسولین کم ہو گا یا اس کی قولیٹی اچھی نہیں ہوگی یا وہ ریسسٹنس ہو جائے گا انسولین تو پھر آپ کی سیلز کے اندر پورا گلوکوز نہیں جائے گا اور وہ بلڈ کے اندر اس کا لیول بڑھتا رہے گا پھر آپ کا شگر کا لیول بڑھ جائے گا اب کیونکہ یہ انسولین کی ریسسٹنس کو کم کرتا ہے ساتھی ساتھ یہ انسولین کے پروڈکشن کو بھی بڑھاتا ہے پینکریاس کے اندر تو آپ کے ڈائیبٹیز کے لیول کو بھی یہ کم کرتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم پانچ میں نمبر کی بات کرتے ہیں یہ آپ کو جو نیورولوجیکل ڈیسورڈرز ہیں یا جو نیورو ڈی جنریٹیف ڈیزیزز ہوتی ہیں خاص طور سے بڑھتی عمر کے ساتھ کچھ بیماریاں ڈیولپ ہونے لگتی ہیں جیسے آلزائیمرز ہو گیا پارکنسنز ہو گیا ایون ڈیمنشہ ہو گیا تو اس کے جو کیمیکل کنسٹورینٹس ہیں وہ ان نیورو ٹرانس میٹرز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں جو ان بیماریوں کو کم کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں تو اگر آپ لگتار دالچینی کا استعمال کرتے ہیں تو بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ آپ ان بیماریوں کے پریولینس کو یا خطرے کو کافیت تک کم کر لیتے ہیں اب کیونکہ یہ آپ کی ایمنٹیو کو بڑھاتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کی سیلز کو ریپیئر بھی کرتا ہے اب اگر یہ سیلز کو ریپیئر کرتا ہے تو کینسر کا خطرہ بھی کافیت تک کم ہو جاتا ہے اس لیے اس کے اندر انٹی کینسیریس پروپرٹیز بھی پائی جاتی ہیں اور ایمنٹی کو یہ آپ کی ایمپروف کرتا ہے تو آپ کو بہت سارے بیکٹیریال فنگل اور وائرل انفیکشن سے لڑنے میں یا ان کو دور بھگانے میں آپ کی مدد کرتا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ جو یہ امیزنگ بینیفٹس ہیں یہ شاید اگر آپ کو یہ دوائی الگ سے لے تب بھی آپ کو اتنے بینیفٹ نہ ملے ہاں اگر آپ لگتار سینومین کا اور دالچینی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ سارے بینیفٹس ملیں گے اور جن کا ایس اچ کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں جان لیتے ہیں کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم پرچین کال سے اپنے بھوجن میں اس کو استعمال کرتے آ رہے ہیں تو آپ لگتار اپنے بھوجن میں دالچینی کا ضرور استعمال کریں آپ چاہے کوئی سبزی بنا رہے ہیں آپ چائے کو پریانی بنا رہے ہیں یا کسی بھی طریقہ اگر آپ بوجن بنا رہے ہیں تو اس میں ڈالچینی ضرور استعمال کریں دوسرا آپ اس کو چائے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ڈالچینی والی چائے پی سکتے ہیں تیسرا سینیمن پودر بھی آتا ہے بہت دھیان رکھیں کہ وہ پیور ہو تو سینیمن پودر کو آپ بہت ساری چیزوں پر آپ چھڑک کے استعمال کر سکتے ہیں اپنی سبزی میں چھڑک کے کھا سکتے ہیں سلاد پہ چھڑک کے کھا سکتے ہیں لیمونویڈ میں چھڑک کے یا ملا کے کھا سکتے ہیں اور کیونکہ یہ ایرومیٹک ہوتا ہے تو یہ آپ کے سواد کو بھی امپروو کر دیتا ہے جس چیز پہ آپ سینیمن کو چھڑک کے کھاتے ہیں لیکن آپ کو اس کی کونٹیٹی کم رکھنی ہے اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں یا زیادہ ڈوز میں سینیمن کا استعمال کریں گے یا ڈالچینی کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کو نقصان بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کا جو تیمپرمنٹ ہے وہ ہوت ہوتا ہے اور اگر آپ زیادہ ڈالچینی استعمال کریں گے تو آپ کو یہ گسٹرائٹیس بھی ڈیولپ کر سکتا ہے آپ کی انٹسٹین کے اندر کولائٹیس کی سیمٹمز ڈیولپ کر سکتا ہے تو اس لیے آپ کو ڈوز کم رکھنی ہے بٹ کھانا ضرور ہے کم ماترہ میں کھائیں لگاتار کھائیں لگاتار کھانے میں کوئی نقصان نہیں ہے ہاں آپ اگر زیادہ کھا لیتے ہیں تو آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس آ سکتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور اگر واقعی آپ کو یہ جانکار یہ اچھی لگی اور آپ نے کچھ نیا سیکھا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں دوستوں کو شیئر کر لیں سو دیٹ زیادہ زیادہ لوگ کو اس کا فائدہ ملے اور اگر آپ پہلی بار میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں سو دیٹ اس طرح کے امیزنگ ہیلتھ انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو ملتے رہے ہیں تینک یو انیواد